اٹیچی کانڈ کی اگلی کڑی لے کر ہم ایک بار پھر آپ کے بیچ میں اوپستے تھے ایسا لگتا ہے کہ کھٹر سرکار کی اٹیچی دو نوکری لو یوجنا کے تار اب اوپر تک جڑ چکے راج کھلنے سے پہلے ہی ایک نئی سکیم چلا دی گھوٹالے دباؤ گھوٹالے باج بچاؤ یوجنا اٹیچی کانڈ کو بھی دو ہزار اٹھارہ کے کیش فور جوب سکیم کی طرح دبایا جا رہا ہے ساتھیوں کھٹر سرکار کی ایک کلا مشہور ہے کتنے ہی گھوٹالے ہوں کتنے ہی نوکریوں بکیں مکہ منطری جی کے تین جملے قائم ہیں پاردرشتہ میرٹ بینا پرچی بینا خرچی سات سال میں 32 پیپر لیک ہو گئے منڈی لگا کر بھی کے بھرتی گھوٹالے اگڑے سات سال میں کوئی جانچ 32 کے 32 پیپر لیک گھوٹالوں کی کوئی جانچ آج تک پرینام تک نہیں پہنچی نے کسی اپرادی کی سجا ہوئی کھٹر سرکار ہر نوکری بھرتی گھوٹالے کو ہاتھ کی صفائی سے بچاتی ہے کہ ان کے کمیشن کے چیئرمن ساہبان کمیشن کے میمبر ساہبان سرکار میں بیٹھے سفید پوش وہ صاف بچ نکلتے عدالتیں فٹکار لگاتی رہتی لیکن کھٹر ساہب کی پولیس جان بوجھ کر ثبوت عدالت میں پیش ہی نہیں کرتی مہا ویاپن گھوٹالے یا اٹیچی دو نوکری لوگ کانڈ میں بھی کھٹر سرکار وہ ان کا ویجلنس ویبھاد پورا معاملہ رفع دفع کرنے کی تیاری میں ہے ایک بار پھر ایچ پی ایس سی کے چیئرمن اور ممبرز ایک بار پھر ایچ ایس ایس سی کے چیئرمن اور ممبرز ایک بار پھر سرکار میں بیٹھے سفید پوش اور مٹھا دیشوں ایک بار پھر رشوت دے کر نوکری لگنے والے لوگوں ان سب کیوں جانت سے بچا دیا گیا ہے پہل اب تک بچا ہی دیا گیا ہے ایک بار پھر اگر تھگے جائیں گے بیچ اپستت ہوں پہلا اپلیکیشن پورٹل سکیننگ پیپر چیکنگ کرنے والی ہٹائی گئی کمپنی کو ایچ پی ایس سی کی بھرتی کا ٹھیکہ کیوں وہ کیسے دیا گیا ایف آئی آر ریمانڈ اپلیکیشنز میں نامزد آروپیوں کی جانچ گرفتاری کارواہی کیوں نہیں ہوئی ساتھیوں اٹیچی رشوت کانڈ کی اگر ایف آئی آر دیکھیں میں اس کی کاپی بھیج رہا ہوں یہ سترہ نومبر دوہزار اکیس کی اٹیچی رشوت کانڈ کی ایف آئی آر اس میں فرجی OMR شیٹ بھرنے تتھا رشوت کا پیسہ لینے کا سیدھا الزام جسبیر سنگھ بھلارا اور اس کی کمپنی Messers Safe.E Solutions Private Limited وے آروپی نوین پر ہے میں ایک لائن صرف آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا چیئرمن HPSC کو اس کے فراؤڈز کا پتا چلا تو ان کی ایجنسی کو ہٹا دیا تھا پرنتو اس نے جگاڑ باجی کر کے دوبارہ سے HPSC میں کام لے لیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ Vigilance ویباق کی F.I.R. کہہ رہی ہے جس کی پرتیلیپی میں آپ کو بھیج رہا ہوں Vigilance کی جانچ میں اور different different جو ریماند اپلیکیشنز پیش کی گئی اس میں بھی اسی ویقتی جس بیر سنگھ بھلا رہا اس کے کارندے ویجے سنگھ بھلا رہا اور company safe.e solutions private limited کا OMR sheets بھرنے اور پیسے لینے میں Vigilance ویباق نے نام لکھا ہے میں نے نہیں جانکر یہ بھی ہے یہ ہے کہ ہٹائی گئی company اسی سرکار میں اسی سرکار کے HPSC کے پورا چیئرمن دوارہ ہٹائی گئی company کو کیوں کس کارن کس حالات میں اور کس کے کہنے سے دوبارہ HPSC کی بھرتی بھرتی ٹھیکا دیا گیا ان سب باتوں کے بارے Vigilance ویباق دوارہ شریع علو ورما اور HPSC کے چیئرمن سے آج تک جانچ کیوں نہیں کی گئی دوسرا پہلو اسی کا سوال یہ بھی ہے کہ جب FIR میں جب remand applications میں principal accused مکھے راوپی کے طور پر جس بیر بھلارا ان کے دوسرے کارندے اور ویجے بھلارا اور safe.esolutions private limited کا نام آتا ہے تو آج تک بھی ان بیقتیوں اور اس کمپنی کے خلاف کوئی جانچ کوئی گرفتاری کوئی کارواہی کیوں نہیں کی گئی کیا یہ کارن تو نہیں کہ سپتہ میں بیٹھے سفید پوش مٹھا دھیشوں کی وشیش کرپا درشتی اس کمپنی کے اوپر ہے اس لیے اس کے خلاف پورا ماملہ دبا دیا گیا دوسرا پہلو کیا ویجلنس ویبھاگ اور یہ بہت چوکھانے والا ہے یہ تتھے ابھی تک شاید سارو جنک نہیں ہوئے کیا ویجلنس ویبھاگ انیل ناغر ڈپٹی سیکریٹری اشونی شرما اور نوین کو جانچ کے نام پر دھکوصلہ پورا کر پورا ماملہ رفا دفا کر رہا ہے یہ پہلی بار سیدھا اروپ ان پر ہے کھٹر صاحب میڈیا میں کل بھی انہوں نے میڈیا میں دوشیوں کو نہ بخش نے چھاتی ٹھوکتے ہیں اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے آئے ویشیش آدیش کے چلتے انیل ناغر اشونی شرما اور نوین آروپی کو ویجلنس ویبھاگ موج کروا رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویجلنس ویبھاگ دوارہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے کاغچوں سے ساف پردیت ہوتا ہے جس کے مطابق جو ان آروپیوں نے سوکار کیے دستا ویج ان کی zero recovery ہوئی ہے zero آج تک no recovery has been done یہ نہیں ویجلنس ویبھاگ نے جو اور چونکانے والی بات ہے 18 نومبر سے 23 نومبر کے بیچ یعنی چھے دنوں میں الگ الگ درخواستوں میں ایک ہی آروپی سے ایک ہی دستا ویج کے الگ الگ ستھان بتا دیئے اور الگ الگ درخواستے دے ڈالی یہ شاید آپ کے سنگیان سے نکل گیا اور اور مکان سے نہیں اس کے ماما کے مکان سے ریٹھال سے ریکووری ہونی میں اس لیے یہ ساری ریمان کی درخواستیں جو ہیں چھے ساتھ سب نکال کر لائے آپ کو بھیج رہا ہوں تو ساتھیوں سوال بڑا سیدھا ہے کہ کیا صرف چھے دن کے انترال میں ویجلنس ویبھاگ دوارہ فائل کی گئی ریمان درخواستوں سے صاف نہیں کہ ویجلنس ویبھاگ خود ہی آروپیوں کے خلاف کیس کو کمزور کرنے پر لگا ہوا اور اس کا کیا کارن آپ پوچھ سکتے ہیں تو کسی آپ جیسے مطر نے بتایا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ویجلنس جانچ کے دوران انیل ناغر دوارہ ایک تتھا کثت ویڈیو پیش کیا گیا جس سے میں فرجی OMR شیٹ بھرنے کا جڑاؤ ستہ میں بیٹے مٹھا دیشوں سے ویڈیو پر ثابت ہو جاتا ہے میں پھر دھو راتا ہوں کیا کارن ہے آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے خود کا case demolish کیا جا رہا ہے تو میں میں نے تتھا کثت کہ کیا یہ صحیح ہے یہ سوال کا جب آپ سرکار دے گی مکھے منطری جی دے گی کیا یہ صحیح ہے کہ یہ سب کیا جا رہا ہے کہ ویجلنس جانچ کے دوران انیل ناغر دوارہ ایک تتھا کثت ویڈیو دے دیا گیا جس کا سیدھا جڑاؤ ویمار شیٹ بھرنے بارے ستہ میں بیٹھے مٹھا دھیشوں کے ساتھ ہے کیا اسی لئے گھورا کر پوری جانچ کو رفا دفا کیا جی آروپی انیل ناغر اشونی شرما اور نوین ان کا پولیس ریمان عدالت نے خارج کر دیا یہ تو ہم سب جانتے پر سچ بات یہ کہ ویجلنس ویبھاگ اور خٹر سرکار ڈھکوصلہ کر رہے تھے اور اس ڈھکوصلے کو عدالت نے پکڑ لیا اس کی پرتی لپی آدیش کی میں آپ کو بھیج رہا ہوں پہلے میں اس کی پانچ لائن عدالت کے آدیش کی جس سے ان کا ریمان خارج ہوا آپ کو پڑھ کر بتاؤں اس کے تین پہلوں ہیں پھر ان پر چرچا کروں اپلیکیشن موڈ بائی آئیو یہ ریمان ایکسٹینٹ کرنے کی درخواست ہے اپلیکیشن موڈ بائی آئیو فیلز تو انسپائر کانفیڈنس in the کوٹ عدالت کو وشواس ہی نہیں بولتے ہیں ریمان is pertinent to mention that wide order dated 19 21 anil nagar was sent to police custody for 4 days in order to make recovery of documents from district Rhotak and also from office of HPSE Panchkula however on asking the DDR entry of local police station regarding visit of the I.O. along with accused in Rhotak as directed white order dated 19-11-21 the IO expressed his inability to furnish the same کیونکہ لے کے ہی نہیں گئے تو اس لئے تاغذ دے نہیں پائے اس لئے انہوں نے کہا کہ ان پہ تو بشواس ہی نہیں کیا جائے سکتا آگے پڑھئے similarly police remand was granted white order dated 22-11-2021 of accused Ashwani Sharma and Naveen on the pretext that documents are to be recovered from district Solon Himachal Pradesh however IO again failed to furnish DDR entries of the local police station in compliance of order dated 22-11-2021 تو نہ 19-11 remand order انہوں نے comply کیا نہ 22-11 بولے ہمارے پاس کوئی کاغج دیں ہم نہیں دکھا سکتے اس سے آگے اور interesting ہے پڑھئے on the contrary IO stated that that though he is head of SIT constituted to investigate the offense however another IO would be able to explain why the accused were not taken وہ کہتا ہے head تو میں ہوں پر بتائیں گے یہ بھوپندر جی وہ ہے ہی نہیں وہ عدالت میں ہی نہیں آئے تو پھر remand خارج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو آگے پھر عدالت نے finding دی in view of the above in view of the above that the stated observation the plea of the learned council for the defense that the IO is not serious regarding recovery of article and only interested in keeping the accused so یہ میں تو نہیں کہہ رہا تین باتیں عدالت نے ان کے خلاف record کی ہیں vigilance ویبھاگ کے خلاف تو بتائیے کھٹر صاحب کیا کارن ہے کہ vigilance ویبھاگ کی SIT نے عدالت کو انل لاغر اشونی شرمہ اور نوین سے ہوئی دستا ویجوں کی برامدگی بارے تی تھی اور ستھان بتانے سے انکار کر دیا تو کس کو بتاؤ گے بھئی دوسرا پہلو کیا کارن ہے کہ vigilance ویبھاگ نے کہ SIT پرموخ نے عدالت میں یہ سویکار کر لیا کہ آروپیوں کی جانچ بارے اور دستا ویج کی ریکووری بارے اسے کوئی جانکاری نہیں میں نہیں کہہ رہا عدالت کے آرڈر کرنے لگ رہا کیا اسی وجہ سے عدالت نے مضبورن vigilance ویبھاگ کے روئیے کے بارے میں ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی ریکووری کرنا ہی نہیں چاہتے ناملا قتم ایسا حضم جیسا حریانہ میں کہتے ہے اس سے بھالتو اور ثبوت ایک اور میں آپ سے کہتا ہوں ساتھی کیونکہ رانہ صاحب ہیں میں ہم بند صاحب ہیں ہم سب وکیل بھی ہیں بھوپندر جی ہیں آپ ریمان لیتے ہیں CRPC کی section 167 sub clause 2 میں اور اسے Supreme Court نے interpret کیا ہوا ہے کہ جب آپ عدالت میں دوشی کو پیش کریں گے تو نے آپ کا ریمان خارج کر دیا 23 تاریخ کو تو آپ نے ریویزن کیوں نہیں فائل کی آپ ریویزن فائل کر رہی ہے پر کو یہاں تو مکھے منطری جی کہہ رہے نہیں وہ تو جی جی میں چلے گے سب ٹھیک ہے ٹھیک کل انہوں نے پترگار وارتہ کر کے خود ہی 5 دسمبر تک آپ ریمان دوبارہ لے سکتے آپ کے پاس اور کوئی ساکشے ہے اور کوئی سبوت ہے جو عدالت نے کنسیڈر نہیں کیا آپ اسی عدالت کے پاس دوبارہ ریمان لینے جا سکتے پر نہ آپ اس عدالت کے پاس جا رہے نہ ریویزن میں جا رہے کیونکہ آپ ملے ہوئے ہیں کیونکہ HPSC HSSC کا یہ پورا گھوٹالہ سرکار کے سرکشن میں چل رہا ہے اس وجہ سے نہیں جا رہے اور آخری پہلو اس سرکار کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ساتھ کیوں کیش فور جوب سکیم ہوا تھا سب سے بڑا جس کے لیے کل پھر مکہ منتری جی نے جھوٹ بول دیا اور میں ایک سیکنڈ میں آپ کا دھیان آکرشت کروں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں سی اٹھارہ سکویڈ نے یہ کیا تھا اس کی کارواہی کے بعد دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اٹھارہ چلا گیا اٹھارہ انیس پی سکیس لگ بگ چار سال ہو گئے مکہ منتری جی نے اکل کہہ دیا 48 لوگ پکڑے تھے مکہ منتری جی آپ کی چار شیٹ میرے پاس ہے پھیک کے کرم چاری گروپ سی کے کرم چاری اسسسٹنٹ بس اور کوئی نہیں پکڑا آپ نے کے وال نو آدمی ابھیوکت ہیں 48 نہیں مکہ منتری آدھرنی ایک کھٹر سا اب جھوٹ بول رہے چونکہ ان کی چار شیٹ کے سارے کاغذات میرے پاس ہیں ایک دن الگ سے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ رہ دے ہریانہ کے مکہ منتری نے ایک بار پھر کل جھوٹ بولا اور وہ کیس یہ تھا کہ سائی ٹی نے ان ساری مچھلیوں کے چھوٹی مچھلی بھی جو پکڑی ہیں ان کے call details نکالے اور اس میں کہا میں نہیں کہا چار شیٹ کہہ رہی ہے یہ پڑی کہ دو ہزار selected candidate کی call detail ان ROP کے ساتھ ملی دو ہزار اور باقاعدہ یہ racket بھی ملا جو call conversation میں آیا کہ یہ member sahib ان سے number بھی لگواتے تھے اس کے پیسے بھی لیتے تھے تو member moves میں number لگا رہے تھے پرنتو SIT نے دو ہزار میں سے ایک آدمی کی بھی جانچ نہیں کی کسی member کو نہیں بلایا HSSE کے chairman کو نہیں بلایا کیول ایک assistant دو clerk چار ٹھیکے کے کرمچاری بس ان کو عبیوک بنا دیا جب عدالت نے یہ دیکھا تو چار دسمبر دو ہزار اٹھار کو عدالت نے خٹر سرکار کے خلاف سٹرکچر پاس کیے اور یہ کہا کہ آپ آروپیوں کو جو اصلی آروپی ہیں ان کو بچانے کا شڑینتر کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا عدالت نے کہا اور ایک آپ سپلیمنٹری چار شیٹ دائر کریے چار دسمبر دو ہزار اٹھار سے آج ہم اٹھائیس نومبر دو ہزار اکیس تک آگئے آج تک سپلیمنٹری چار شیٹ نہیں آئی چار مہینے میں پیش کر نہیں آج تک آئی نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت نے تھکے کہ بھئی بینی کے خلاف چلا لو مقدمہ تو تم تو پیش تو کچھ کرتے نہیں دی جی پی کی ادھاکشتہ والی سائی ٹی کی حالت ہے یہ تو سوال یہ ہے کہ کیا اٹیچی کانڈ کو بھی کیش وار جوب سکیم کی طرح دبایا جا رہا ہے پر کٹر صاحب یہ جان لیں اور سرکار اور بھرتی آئیوگوں میں بیٹھے لوگ یہ جان لیں کہ نوکریوں کے دلال بھی جان لیں کہ پردیش کے یو آؤں کی آواج کانگریس پارٹی دبنے نہیں دے گی اور پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھکش اور سب ساتھیوں نے نرنے بھی کیا ہے کہ اسی سات تاریخ کو ہم ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کا گہراؤ بھی کریں گے